اسلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپسوڈ کے آگاز میں آپ دیکھیں گے کہ اکتم صاحب اور بائندر صاحب جیسے ہی ماکڑی میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف لاشے ہی لاشے ہوتی ہیں پورا گاؤں تباہ ہو چکا ہوتا ہے یہ دیکھ کر بائندر کہتا یہاں کیا ہوا ہے اکتم صاحب اکتم صاحب جب سپاہیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے سپاہی باتور اور تمام سپاہیوں سے کہتے ہیں اپنی آنکھیں کھولی رکھو اور اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر کر ان سپاہیوں کے پاس آتے ہیں اور ان سب کی لاشیں دیکھتے ہیں جن کا ایک دھیر بنایا گیا ہوتا ہے ان سب کو دیکھ کر اکتم صاحب بہت ہی زیادہ گمزدہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران علوف اور اس کے باقی سپاہی باہر نکل آتے ہیں اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں علوف کہتا ہے تم یہاں انتقام لینے آئے ہو ہے جس پر اکتم صاحب اپنی تلوار نکالتے ہوئے کہتے ہیں اگر تم ہی تھے جس نے میرے سپاہیوں کے ساتھ ایسا کیا میں تمہاری جان لینے آیا ہوں اور باقی تمام سپاہی بھی اپنی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور پھر علوف پوچھتا ہے کیا تم نے ان لاشوں کو گاؤں پر حملہ کرنے کا حکم دیا تھا جس پر اکتم صاحب کہتے کون سا حکم تم کمینے اور علوف کی جانب بڑھنے لگتے ہیں تو علوف پھر کہتا ہے میں نے پوچھا کیا یہ تم نے حکم دیا تھا کسی دوران بائندر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اکتم صاحب اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اپنی تلواریں نیچے رکھو تاکہ ہم بات کر سکیں اور پھر اکتم صاحب کہتے ہیں بات کرنے کے لیے دیر ہو چکی ہے اب انتقام لینے کا وقت ہے بائندر صاحب یہ سنکر بائندر بھی اپنی تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے پھر اگر کرنے کو کچھ نہیں ہم اپنی تلواریں نکال لیں گے اور سب ایک دوسرے کے جانب بڑھنے لگتے ہیں تو پیچھے سے ہی ترگت صاحب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اکتم صاحب رک جائیں حکم کے بغیر کاروائی کرنا سنگین گلتی ہے یہ مت کریں جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں میرا حکم ان شہیدوں کی ماں کی آنسو ہے ترگت کیا میں ان پر رحم کروں میں ان پر کیسے رحم کار سکتا ہوں ترگت صاحب اور پھر ترگت صاحب اور باقی کائی سپاہی اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں اور ترگت صاحب اکتم صاحب کے پاس آتے ہیں اور انہیں پکڑتے ہیں اور انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں اکتم صاحب کیا آپ نے ہمیں اپنے شہیدوں کا بدلہ لیتے دیکھا ہے یا کاتلوں پر رحم کرتے ہوئے کیا آپ نے دیکھا ہے سبر کریں اکتم صاحب سبر کریں اور پھر کہتا ہے پہلے سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے جب بدلہ لینے کا وقت آئے گا میں قسم کھاتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں گا باس سبر کریں اور پھر ادھر جینی شہر میں الچچک اپنی دکان پر کام کر رہی ہوتی ہے کہ اکتمور شہر کے اندر آتا ہے اور اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر الچچک کو دیکھتا ہے کہ اسی دوران اولجن خاتون اس کے پاس آ جاتی اور کہتی ہے کہاں تھے اکتمور صاحب میں آپ کو ڈھونٹ رہی ہوں جس پر اکتمور پوچھتا خیر ہو تم مجھے کیوں ڈھونٹ رہی ہو کیا اس نے کوئی بات کی جس پر اولجن کہتی ہے ہاں پہلے سانس لیں پھر میں بتاتی ہوں اور کہتی ہے ایک اچھی خبر ہے تم میرے لیے کیا خرید ہوگے جس پر اکتمور کہتا آپ جو چاہیں بس مجھے بتائیں کیا اس نے کیا کہا جس پر اولجن کہتی ہے کوئی نہیں ہے لیکن وہ ایک بہادر لڑکی ہے اس لیے وہ اپنے جیسا بہادر شہر چاہتی ہے یہ سن کر اکتمور بہت خوش ہوتا ہے اور پھر اولجن کہتی وہ تم سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں پا سکتی ہے نا جس پر اکتمور کہتا ہے صحیح کہا اور ایلچچک کی جانب دیکھتا ہے اور بازار میں ہی بالا آئیشہ اور بینگے خاتون مارتا کی دکان پر ہوتے ہیں اور بالا بینگے سے کہتی ہے بینگے خاتون یہ مارتا مختلف زمینوں سے کپڑا لاتی ہے جس پر بینگے کہتی یہ کپڑے پہلے ادھر نظر نہیں آئے یہ بہت خوبصورت ہے مارتا ہمیں تم سے ایلچچک کا جہیز خریدنا چاہیے اس پر مارتا کہتی ہے میں اور میرے کپڑے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بینگے خاتون کہ اسے دوران ایک سپاہی بھاگتا ہوا وہاں آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ مارکی گاؤں پر حملہ ہوا ہے ترکوں نے مارکی گاؤں پر حملہ کیا ہے یہ سن کر بینگے خاتون اور بالا بہت پریشان ہوتی ہے اور بالا کہتی ہے ترکوں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر کہتی ہے ترگت صاحب کو فوراں خبر بھیجو اور بالا تمام خواتین کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے تو پیچھے سے بینگے خاتون بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے ایلچچک وہ کیا کہہ رہی ہے باتور میرا بھائی وہ وہاں تھا اکتم صاحب کو فوراں خبر بھیجو جس پر ایلچچک کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے مامو باتور کا فرض ہے کہ وہ ایسائیوں کی حفاظت کریں اور پھر اکتمور کہتا ہے ہمارے درمیان سلا ہے کوئی ترک اسمان صاحب کی نافرمانی نہیں کرے گا اور مکڑی پر حملہ نہیں کرے گا ڈرے مات کچھ اور ہوگا اور اکتمور بھی وہاں سے روانہ ہوتا ہے اور پھر پیچھے سے بینگے ایلچچک سے کہتی ہے چلو جلدی سے قبیلے کی طرف چلتے ہیں اور وہ اپنے قبیلے کے جانب روانہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح ترگت صاحب اور اکتم صاحب مکڑی چلے گئے تھے اور پھر ترگت علوف سے کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں یا آپ کیا ہیں لیکن اگر ہمارے شہیدوں کا خون تمہارے ہاتھ پر ہے تو پھر تمہارے لئے کوئی نجات نہیں ہے جس پر علوف کہتا ہے تمہارے آدمیوں نے گاؤں کو جلا دیا اور سونا چرا لیا اور میں نے انہیں مار ڈالا خون خون سے ادا کیا جاتا ہے اگر ہمارے درمیان صلاح نہ ہوتی میں تمہیں بھی مار ڈالتا یہ سنکر اکتم صاحب کہتے ہیں میں تمہیں اور تمہارے کتوں کو مار دوں گا تم کمینے اور علوف کے جانب بھڑنے لگتے ہیں تو ترگت صاحب اکتم صاحب کو پکڑتے ہیں اور اسے روکتے ہیں اور کہتے ہیں رکیں اکتم صاحب رکیں میں آپ کا درد سمجھتا ہوں میں نے اپنے قبیلے کے بہت سے لوگوں کو کھویا ہے میرے بھی بہت سے شہید تھے لیکن ابھی نہیں سبر کریں اکتم صاحب سبر کریں اور پھر علوف کہتا ہے مگر مت بھولنا نہ ہی اس قتل عام کے اور نہ ہی سونا آپ ان دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں بچ پائیں گے اور پھر بائندر ترگت سے کہتا ہے ترگت صاحب یہ تمام سپاہی اس موت کے مستحق نہیں تھے ہم اپنے سپاہیوں کو یہاں نہیں چھوڑیں گے یہ سنکر علوف کہتا ہے تم خوش قسمت ہو کہ میں تمہیں مار نہیں رہا جن لاشوں کو تم چاہتے ہو تمہارا سردار عثمان وہ انہیں لینے آئے گا اور ترگت صاحب اکتم صاحب کو بڑی مشکل سے روک رہے ہوتے ہیں اور پھر ترگت کہتا اگر میں نے اپنا ہاتھ نیچے کار لیا تو تمہیں ایک اور سانس نہیں ملے گی تم سانس نہیں لے سکو گے اور پھر کہتا ہے ہم لڑنا جانتے ہیں لیکن ہم جھوٹ کا مقابلہ بھی کرنا جانتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ حقیقت آخر کار سامنے آئے گی اگر میں نے دیکھا کہ یہ تم ہو میں تمہارے پھپڑے پھار دوں گا لیکن اب ہمارے درمیان صلاح ہے تم فکر مت کرو ہمارا ایک سردار ہے عثمان صاحب شہیدوں کو لے کر جائیں گے تب تک تمہارے دن گنے جا چکے ہیں اس پر شکر کرو اور پھر ترگت صاحب اکتم صاحب سے کہتا ہے اعتماد رکھیں اکتم صاحب اپنے قبیلے میں واپس جائیں اور پھر اکتم صاحب ترگت صاحب اور باقی تمام سپاہی اپنے گھڑوں پر سوار ہو کر واپس اپنے قبیلے روانہ ہو جاتے ہیں اور پھر دوسری جانب کسطنطینیا میں شہنشاہ کا محل دکھایا جاتا ہے یہاں کانتا کوزینوس شہنشاہ کے پاس ہوتا ہے اور شہنشاہ کانتا کوزینوس سے کہہ رہا ہوتا ہے وہ جو بازنتینی تخت سنبھالے گا اس کی رگوں میں شاہی خون ہونا چاہیے میرے کمانڈر میرے مشیر اور جن وارثوں سے میرا تعلق ہے پتہ نہیں دشمن کہاں ہے شاید وہ میرے بہت قریب ہے جس پر کانتا کوزینوس کہتا آپ بڑی تصویر نہیں دیکھ سکتے اگر آپ صرف اپنے اردگرد دیکھیں شہنشاہ حضرت جس پر شہنشاہ کہتا تو اگر میں حالات نہیں بدل سکتا مجھے اپنا نکتہ نظر بدل نہ ہوگا ہے نا جس پر کانتا کوزینوس کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں ہر اس شخص سے سوال کرنا چاہوں گا جو میدان میں تھا بامشور تماشاگاہ کے مالک کے جس پر شہنشاہ کہتا کانتا کوزینوس پریشان نہ ہوں میری بیٹی اوفیلیا تماشاگاہ میں ہے یہ سن کر کانتا کوزینوس بہت حیران و پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے اوفیلیا اور ادھر تماشاگاہ میں کوہنور تمام گلاموں کو لڑائی کے لیے پریکٹس کروا رہا ہوتا ہے کہ اس دوران بازن تین سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کو چاروں اطراف سے گھیڑ لیتے ہیں یہ دہ کر ترحان کوہنور سے کہتا حضور کیا ہم بے نکاب ہو گئے ہیں اور پھر اوفیلیا تماشاگاہ میں آتی ہے اور کوہنور کے پاس آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے کیا تم ان کے لیڈر ہو یہ سنتے ہی کوہنور چھوک کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں سارکس ہوں ایرینہ کا ارخوالہ اور پھر کہتا ہے میں آپ کے خاندان کا وفادار خادم ہوں جس پر اولیفیا کہتی ہے تو اس خونی دن تم میرے بابا کے لیے لڑے تھے ہیں کوہنور کہتا ہے جی شہزادی اولیفیا شہنشاہ کے لیے اور گلاموں کی جانب اشارہ کر کے کہتا ہے ہماری فانی جانے قربان ہم نے گداروں کے خلاف جنگ لڑی یہ سنکر اولیفیا ہنستی ہے اور کہتی ہے یہ گلاموں کا نیک عمل ہے کیا تم ایرینہ کے ذمہ دار نہیں جس پر کوہنور کہتا ہے ہاں اور پھر اولیفیا کہتی تم کہاں تھے جب گدار یہاں گھسے جب وہ اندر داخل ہوئے تو تم کہاں تھے جب شہنشاہ پر حملہ کیا گیا تو تم کہاں تھے جس پر کوہنور کہتا شہزادی اوفیلیا ہم کتنے میں ہی اوفیلیا ایک تھپڑ کوہنور کو مارتی ہے اور کہتی ہے جب ترک آئے تو تم الجھکے تم نے رکھ بدل لیا کوئی گلام کسی شریف آدمی کے لیے اپنی جان نہیں دے گا اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اسے گرفتار کال لو تو تمام سپاہی اس پر نیزے تان لیتے ہیں ترہان اٹھنے لگتا ہے تو کوہنور اشارہ کر کے ترہان کو بٹھا دیتا ہے اور کوہنور کہتا ایسا ہی کرو جیسے شہزادی اوفیلیا کہتی ہے اور ادھر شہنشاہ کے کمرے میں ایک آدمی شہنشاہ کے پاس آتا ہے اور آکر کہتا ہے عظیم شہنشاہ اسمان صاحب کے ایک قبیلے نے مار مراجک میں واقعہ ماکڑی پر حملہ کیا انہوں نے ایسائیوں کو قتل کیا یہ سنکا شہنشاہ بہت حیران ہوتا ہے کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا کانتا کوزینوس کہتا ہم نے اپنے ساتھی ایسائیوں کو گیر محفوظ چھوڑ دیا ہمیں عظیم شہنشاہ پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر شہنشاہ کہتا ہے ہمارا امن مہائدہ ہوا وہ ایسا نہیں کر سکتا کانتا کوزینوس کہتا مارکڑی کو ٹیکس دیا گیا ہے عظیم شہنشاہ سونے کے لیے اندھا ہو چکا ہے ہم اسے اس سے بھاگنے نہیں دے سکتے جس پر شہنشاہ کہتا سونا کانتا کوزینوس میں نے اسے اس سے مزید کا وعدہ کیا ہے عثمان ایسا نہیں کر سکتا اور پھر کہتا ہے میں جان لوں گا کہ کیا ہوا ہے جس پر کانتا کوزینوس کہتا اگر آپ اجازت دیں تو میں تحقیقات کراؤں گا جس پر شہنشاہ مان جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے تم وہاں جاؤگے تم معلوم کروگے کہ کیا ہوا ہے اور مجھے بتاؤگے کانتا کوزینوس کہتا میں جلد جاؤں گا اور معلوم کیا بنا نہیں آؤں گا مجھے اجازت دیں اور یہ کہہ کر کانتا کوزینوس وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور پھر رات کے وقت کارچہ حسار قلعے میں ملہون خاتون ارخان کی انگلیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے سانس رکو اسے دوران اسمان صاحب گسے سے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سانس نہیں احتیاطی تدابیر کرنا جانے گا یہ سن کر ارخان کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اسمان صاحب ارخان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں تم پر حملہ کیا گیا اور تم دشمنوں کی ہاتھوں میں چلے گے اب یہاں اپنی ماں سے زخموں پر مرہم لگوا رہے ہو اور پھر کہتے ہیں جو اپنے زخم خود نہیں بھار سکتا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تم یہ کام خود کرو گے خود کرو تاکہ اب خود انگلیوں کو ٹھیک کرو اور اسمان صاحب جانے لگتے ہیں تو ارخان کہتا ہے آپ نے مجھے کراچہ حسار کا سردار بنایا اور پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو خود ہی پکڑتا ہے اور اس ٹیڈی انگلیوں کو خود ہی سیدھا کرنے لگ جاتا ہے جو کہ بہت ہی درد بھرا کام ہوتا ہے ملہون ارخان کے پٹی کرنے لگتی ہے تو ارخان اسے روک دیتا ہے اور خود ہی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پٹی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں اپنے مقام کے لائک ہونے کی پوری کوشش کر رہا ہوں یہ سن کر اسمان صاحب دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں اور پھر ملہون کہتی ہے میں تمہیں اب تک بچہ سمجھ کر گلتی کر رہی تھی تم اب ایک مضبوط سردار بان چکے ہو میں فرق نہیں کر سکی اور پھر ارخان کہتا ہے میرا مقصد صرف اسمان صاحب کے لائک بیٹا بننا ہے جس پر اسمان صاحب کہتے ہیں تمہیں اسمان صاحب کے قابل ہونے کی ضرورت نہیں اہم یہ ہے کہ تم اللہ کے لائک ہو جاؤ اور پھر دوسرے جانب اکتم صاحب کے قبیلے میں بینگے خاتون باتور کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے اور الچچک سے کہتی ہے میں برداشت نہیں کر پا رہی الچچک میں یہاں انتظار نہیں کر سکتی کہ اس دوران اکتم صاحب کھیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بینگے خاتون کے پاس آتے ہیں بینگے کہتی اکتم صاحب خوش آمدید باتور کہاں ہے کیا وہ باہر ہے آپ نے ہمیں خبر دیئے بغیر کیوں چھوڑ دیا جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں خاتون لیکن بینگے مسلسل بول رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے وہ ضرور بھوکا ہوگا کافروں سے لڑتے لڑتے وہ تھک گیا ہوگا میں اس کا استقبال کروں گی اور باہر جانے لگتی ہے تو اکتم صاحب بینگے کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے باتور یہاں نہیں ہے وہ نہیں آئے گا جس پر بینگے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ اچھی خبر نہیں لائے جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں خاتون باتور شہید ہو چکا ہے یہ سنتے ہی بینگے خاتون کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے اور ایلچچک اپنے گھٹنوں کے بال آگ گرتی ہے اور پھر بینگے باہر جانے لگتی ہے تو اکتم صاحب کہتے ہیں ہم اس کی لاش نہیں لاسکے یہ سن کر بینگے نہیت گسے سے کہتی میرا بھائی کہاں ہے اکتم صاحب جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں میں اسے لے آؤں گا جس پر بینگے کہتی ہے آپ اسے زندہ نہیں لاسکے لیکن آپ اس کی لاش بھی نہیں لاسکے آپ نہیں لاسکے جس پر اکتم صاحب کہتے ہیں میں لے آؤں گا خاتون میں اسے لے آؤں گا سبر کرو جس پر بینگے گسے سے کہتی ہے نہیں آپ نہیں لاسکے آپ نہیں لاسکے آپ نے اسے ان کمینوں کی ہاتھوں میں چھوڑ دیا اور پھر اکتم صاحب کی تلوار نکال لیتی ہے اور کہتی ہے آپ یہ تلوار کیوں اٹھائے ہوئے ہیں اور اسے زمین پر پھینک دیتی ہے اور پھر دوسری جانب بائندر اپنے کھیمے میں موجود ہوتا ہے کہ اس دوران اس کا سپاہی کھیمے کے اندر داخل ہوتا ہے بائندر اس سے پوچھتا تو بتاؤ حسین جو کچھ دیکھا اور سنا وہ بتاؤ جس پر حسین کہتا ہے کافروں نے اچانک حملہ کیا حضور اور وہ سپاہیوں کے بھیس میں تھے سب سے پہلے انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو مارا پھر انہوں نے اکتم صاحب کے سپاہیوں کو مار ڈالا یہ سنکر بائندر پوچھتا یہ کس نے کیا کیا تم نے اسے دیکھا جس پر حسین کہتا ہے علوف اس کا نام علوف ہے حضور یہ سنکر بائندر بہت زیادہ حیران و پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے علوف ہے اور پھر حسین سے کہتا ہے جب تک ہم اس حملے میں ان کے ارادے کو سمجھ نہیں لیتے اس بات کو یقینی بناو کہ تم اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤگے اور ان کتوں کو دیکھتے رہو جس پر حسین کہتا ہے میں دیکھتا رہوں گا حضور لیکن کیا ہم اس بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے جس پر بائندر کہتا ہے بس انتظار کرو حسین انتظار کرتے ہیں تاکہ اسمان کمزور ہو جائے تاکہ جب ہم اقتدار کے لیے جا رہے ہوں ہمارا کام آسان ہو جائے جب صحیح وقت آئے گا ہم جو کچھ بھی جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن صحیح وقت ابھی نہیں آیا اور اسی جگہ پر اپیسوڈ ختم کرتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد اگلی اپیسوڈ کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل لیکن جانے گھنٹی والے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے اپیسوڈ آپ کو بہ آسانی مل سکیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ